ہم بات کریں کراچی کنگز کے اسمان خان شنواری سے اسمان لاس میچ کے بعد اس لاس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے ری موٹیویٹ کریں گے آنے والے میچز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس میں جو ہم ہار گئے تو دیفنیٹلی دکھ تو ہوتا ہے تو اس وقت جو ہیٹ آف دو مویمنٹ ہے کہ نوبل ہو گیا اور ہم میچ ہار گئے تو اس وقت بہت دکھ ہوئے لیکن کرکٹ ہے کرکٹ نوبل کرکٹ میں ہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ٹیم ابھی بہت سٹرانگ ہے اور اپنے اٹیٹیوڈیو انج بہت ہائی ہے ہمارے دو میچز باگی ہے تو انشاءاللہ یہ بعد میں میں کسی بھی کہہ رہا تھا تو میں نے کہا ہمارے دو میچ باگی ہے تو انشاءاللہ صحیح کمبے کریں گے بینگ بینگ کے ساتھ آئیں گے اور جیتیں گے شارجہ کا گراؤنڈ جو ہے وہ دوبی سے چھوٹا ہے تو ویسی لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ has become a batsman's game because of the rules تو بولس کی اوپر شارجہ پہ زیادہ پریشر ہوتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں جہا تک اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ باؤنڈریز وغیرہ دیکھے تو تقریباً سیم ہی ہے گراؤنڈ کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ مطلب وکٹ تو ہم نے بھی دوبی میں دو تین میچ کے لیا تو اتنا کچھ خاص فرق نہیں تھا تو مجھے تو پرسنلی دوبی اچھا لگتا ہے شارجہ کا مجھے صرف پیویلین برا لگتا ہے گراؤنڈ بہت اچھا ہے پیویلین میں میجہ میجہ رہتے ہیں مطلب پیویلین میں جو میجہ کا باکس ہے نا اس کے بارے میں ہم بھی بہت پریشان ہیں آپ نے صحیح کہا لیکن آنے والے میچ جو ہے وہ پیشاور کے خلاف ہے جب آپ کو بتائی کہ آپ پیشاور کے خلاف کھیل رہے ہیں کوئی ایموشنل بات آتی ہے کہ کراچی پیشاور نہیں اس طرح کوئی ایموشنل بات تو نہیں ہے پیشاور تو پیشاور اپنا شہر ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ جس ٹیم سے کلتے ہو تو وہ ہی آپ کیلئے سب کچھ ہوتا ہے بلکہ مزہ آتا ہے جب پیشاور کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو میں ذرا زیادہ انرجیٹک ہوتا ہوں دل کرتا ہے جو اپنے ظلمی اور ان کے خلاف پرفارم کروں یہ اچھی بات ہے پیچھلی میچ میں جب امادوسی منجیڈو گئے اور وہ آؤٹ ہوئے تو جو پلیس فیلڈ پہ تھے ان پہ کیا امپیک رہا سب بہت پریشان ہو گئے اس وقت میچ کی سیچویشن بیسی تھی لیکن جب وہ حادثہ ہو گیا اماد کا اور وہ بہر چلا گیا تو سچ اگر میں بتاؤں تو مجھے تو یہ نہیں پڑی تھی کہ میں نے ایک اور میں سولہ بچانا ہے میں نے کہا یار یہی ذہن میں تھا میں نے کہا یار اماد کا کیا ہوا ہوگا اللہ کرے وہ اتنا زیادہ سیریس نہ ہو اور وہ خیر خیریت سے واپس آ جائے اور وہ آج ڈسٹارج بھی ہو گئے ہسپٹل سے وہ واپس آ گئے ٹیم ہوتل لیکن اسمان آپ بھی انجوریز سے واپس آئے پچھلے دو سال میں آپ کی تین انجوریز تھے تو آپ نے کیسی ٹریننگ کی اور یہاں پہ آپ پہ پریشر بھی ہے ان ساری میچز میں آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ان سب چیزوں سے دیکھیں جی انجوریز تو مجھے بہت آئیے اپنی کیریئر میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریکاور بھی جلدی ہو گئی ریکاوری کا یہ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی منزل ہو کہ میں نے ایک منزل تک پہنچنا ہے تو آپ پھر ایک ایک دن کا سوچتے ہیں تو وہی میں نے بھی کیا کہ ایک ایک دن کو میں نے ڈوائٹ کیا ہے ایک دن کو ایک سیشن کو میں نے ڈوائٹ کیا ہے کہ اب صبح یہ کرنا ہے شام کو یہ کرنا ہے مغرب کو یہ کرنا ہے تو اللہ کا شکر ہے سٹیپ بے سٹیپ جاتا رہا اور فٹنس آگئی ہے اور ابھی بھی میں جم پھول وغیرہ کر کے آئے ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میری فٹنس اچھی سے اچھی رہے اور بس فاز بالر کا یہ ہے کہ ان کا توڑا سا فٹنس کا ایشو رہتا ہے تو منٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہندر پرسن کوشش ہوتی ہے کہ منٹین رہے دوسرا یہ ہے کہ جب میں گراؤن میں اترتا ہوں تو اس حال میں اترتا ہوں کہ جب خود میرا مائنڈ کلیر ہو کہ میں ہندر پرسن فٹ ہوں کوئی ڈاؤڈ نہ ہو اسی پرسنڈ ہو ستر پرسنڈ ہو تو میرا دل بھی نہیں کرتا میں خود ہی کہہ دیتا ہوں کہ یار میں میچ نہیں کل سکتا تو اللہ کا شکر ہے میں ہندر پرسنڈ فٹ ہوں کہ میں آیا ہوں گراؤن میں اور کمبیک کیا مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے آپ کو پہلے دفعہ یہاں یو اے ای میں دیکھا جب میزبا نے آپ کو بائی لیٹرل سیریز کے لیے سیلیکٹ کیا تھا ای ٹھنگ ڈومیسٹک میچ میں آپ نے میزبا کو آؤٹ کیا تھا تو اب آپ پی ایسل میں آئے ہیں پی ایسل کا کیا ایمپیکٹ رہے گا آپ کی کریئر پہ بلکل تقریبا میں تو جتنی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کیل چکا ہوں اور یہ دوسرا سالے کی میں پی ایسل کیل ہوں تو سارے جو میرا انٹرنیشنل کریئر ہے وہ دوبئی اور شارجہ میں ہی رہے ہیں اس کے آس پاس ہی گھومتا رہے ہیں تو ایمپیکٹ یہی ہے کہ جتنا ہم ادھر کیلتے جا رہے ہیں کیلتے جا رہے ہیں ایکسپیرینس اور بڑھ رہا ہے اور سمجھا رہی ہے کرکٹ کی بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے تو اچھا ہے اللہ کا شکر ہے جب آپ انجڑ ہوتے ہیں یا نو بوز ہوتے ہیں تو آپ کے فیملی میمبرز آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے دوستوں جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں چاہے بری حالت ہو چاہے اچھی حالت ہو جو وقت کے ساتھ رنگ بدلے تو ان کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تینکیو سو مچ